اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد و اہل بیت التیبین التاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لاسی جمال الامام المنتظر والحجت الثانی شر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس و تہرہم تطہیرا واللعنة دائمت الباقیت علی اعدائهم اجمعین من یوم ظلمہم إلى قیام یوم تین رب اشرح لی صدری و یا سر لی امری و اہلالغدتا من لسانی یفقہ قولی و جلنی خالصا لوجہ کل کریم یا اللہ صلوات اللہ محمد و عالمہ اما بعد و فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تحسبن الذین قتلو فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء اند ربهم یرزقون صلوات اللہ محمد و عالمحمد مرادران عزیز و خارن محترم معذرت چاہتا ہوں پانچ منٹ کی تاخیر ٹریفک کی وجہ سے ہوئی برحل ہم اپنے موضوع کے اوپر براہ راست پروسیڈ کریں اب تک شہدہ کربلا آشور کے دن کی پروسیڈنگز کے زمن میں ہم نے ڈسکس کیے اور میں نے یہ آپ کی فدمت میں گزارش کی کہ امام کی زندگی کا یہ اہم ترین دن چند حصوں میں منقسم ہوتا ہے تقسیم ہوتا ہے ایک وہ حصہ ہے کہ جس میں امام کی نماز ہے دعائیں ہیں عبادتیں ہیں پھر اس کے بعد جب آغاز حرب ہوتا ہے خود بات کے بعد تو پھر اس کے بعد مبارزت کا سسلہ شروع ہوتا ہے وہاں سے لے کر حملہ اولہ تک کا ایک پورا پیریڈ ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا اس میں جو شہادتیں تھیں ان کے اوپر بھی ہماری بات ہوئی حملہ اولہ کے بعد سے لے کر زہر تک کا جو پیریڈ ہے اس کو ہم نے ڈسکس کیا ان میں جو شہادتیں ہوئیں ان کے اوپر بات ہوئی پھر زہر کے وقت ابو سمامہ سائدی کی خواہش پر جو امام کا یقینا پلین بھی ہوگا مگر ابو سمامہ سائدی نے اس کے اندر انیشیٹ کیا جس کے بعد پھر نماز زہر کے لئے توقف کرنے کی باتیں ہوئیں اس موقع پر بھی دشمن اور یزیدی فوجوں نے توقف کرنے سے انکار کر دیا ایزا ریزلٹ کچھ شہادتیں اس موقع پر ہوئیں جن میں نمائی ترین شہادت جناب حبیب ابن مظاہر کیے پھر اس کے بعد نماز زہر کا احتمام انتظام جس کے اندر سائید بن عبداللہ اور زہر ابن قین آدھی فورسز کے ساتھ سامنے کھڑے رہے اور امام نے باقی ساتھیوں کو ایک رکت نماز پڑھائی پھر ایک رکت نماز کے بعد انہوں نے اپنی نماز کو مکمل کیا اور یہاں سے شفٹنگ ہوئی مگر سید بن عبداللہ اسی جگہ پر ڈٹے رہے جمع رہے اور سب سے کی پوزیشن پر وہی تھے ان کی شہادت ہوئی اور پھر کچھ اور شہادتیں یہاں تک کہ کل ہم نے امام کے تمام جتنے بھی ساتھی جناب علامہ سید علی نقی صاحب نے اپنی کتاب محاربہ کربلا کے اندر ڈسکس کیے ہیں ان کی شہادتوں کے پر ہماری بات مکمل ہو گئی میں نے کل بھی یہ گزارش کی تھی میں پھر تقراراً عرض کر رہا ہوں ہم قطعاً یہ نہیں کہہ رہے کہ یہی شہادہ کربلا ہیں ان کے علاوہ شہادہ کربلا نہیں کربلا کے شہادہ کی تعداد اس سے کچھ یقیناً زیادہ ہے مثلاً اگر آپ دیکھیں تو خود ابو سمامہ سائدی ان کا ذکر نام لے کر ہم نے نہیں کیا ان کی شہادت ہوئی حتمن ہوئی یہ خود اپنے جگہ بحث ہے کہ جو خود خواہش رکھنے والے تھے زہر کی نماز امام کے پیچھے پڑھنے کی ان کو یہ موقع ملا یا وہ بھی اسی دوران میں شہید ہو گئے اس میں دو اخوال پائے جاتے ہیں مگر تفصیلات ان کی شہادت کے بارے میں زیادہ موجود نہیں ہے لیکن بہرحال ابو سمامہ سائدی یقیناً شہید ہونے والوں میں شامل ہیں اس طرح سے کچھ اور بھی ہوں گے اصولی طور پر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ شہادہ کی تعداد سو سے زیادہ ہے دو سو سے کم ہے مشہور جو عدد ہمارے پاس بہتر کا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کر چکے تو اب اس کو تقرار کرنے کی بار بار ضرورت نہیں ہے ایک فائنل سمری اور بریفنگ کل کی تقریر کے اندر آئے گی کہ جب ہماری خواہش ہے کہ وہ پریزنٹیشن بھی ہم آپ کے حوالے کریں تاکہ اگر آپ فیوچر کے اندر اس کو ریفر کرنا چاہیں تو ریفر کر سکیں اور کتاب کا پورا خلاصہ آپ کے ہاتھوں میں آ جائے آج جو ہمیں گفتگو کرنی ہے وہ بنی حاشم کے شہدہ کے بارے میں خلاصہ تو کل میں نے گزارش کیا تھا اسی کو ریکیپ کرتے ہوئے آج کی بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں بنی حاشم کے شہدہ ان کی تعداد جو زیادہ آثنٹک فیگر ہمارے پاس ہے وہ ہے اٹھارہ اس کے لئے بھی کل میں نے آپ کے سامنے آنٹوے امام امام علیہ رضا علیہ السلام کی حدیث میں نے گزارش کی تھی جس کو بعض محققین نے ریفرنس کے طور پر پیش کیا کہ یہ حدیث خود اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ بنی حاشم کے شہدہ کی تعداد اٹھارہ ہے البتہ بعض نے اس تعداد کو ستائیس تک بھی بیان کیا ہے مگر ہم اپنی اس گفتگو کو اٹھارہ تک محدود انشاءاللہ رکھیں گے یہ خود اپنی جگہ پر ایک بحث ہے کہ پہلے شہید جناب علی اکبر تھے یا آخری شہید جناب علی اکبر تھے اب بات ہو رہی ہے بنی حاشم کے کانٹیکس میں باقی صحابہ کے ریفرنس سے بات نہیں ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے بنی حاشم کے کانٹیکس میں کہ بنی حاشم کے پہلے شہید جناب علی اکبر تھے یا آخری شہید جناب علی اکبر تھے دونوں اقوال پائے جاتے ہیں زیادہ تر محقق علماء کی رائے یہی ہے کہ جناب علی اکبر شہید ہونے والوں میں سب سے پہلے تھے ترتیب ایک مرتبہ پھر اپنے ذہن میں قائم کر لیجئے کہ جناب علی اکبر پہلے شہید پھر ان کے بعد اولاد مسلم اولاد مسلم کے بعد اولاد عقیل اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر اولاد جعفر کے بعد اولاد امام حسن اولاد امام حسن کے بعد اولاد امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین میں سب سے آخر میں امام حسین پھر یاد رکھئے گا کہ حضرت ابباس اور امام حسین کے درمیان دو بچوں کی شہادت جناب علی اسگر اور جناب عبداللہ ابن حسن اور پھر امام حسین کی بھی شہادت کے بعد اولاد عقیل میں سے ایک بچہ ہے جو خیمے سے باہر آیا اور اس کی بھی شہادت ہوئی اس طریقے سے یہ ہیڈز ہو گئے اور اس کے نیچے اگر اب بھی آپ کاؤنٹ کریں گے تو اٹھارہ افراد پورے ہو جاتے ہیں سب سے پہلی شخصیت جناب علی اکبر کی ظاہر ہے کہ میں اس وقت ان کے مسائب نہیں پڑھا ویسے تو اگر آپ غور کریں مقتل ہے آشور ہے ان کی شہادت کا ذکر ہو رہا ہے تو دل نم بھی ہو جاتے ہیں آنکھوں میں حسو بھی آ جاتے ہیں وہ صحیح ہے لیکن یہ کہ اصولی طور پر میں ایک روایتی انداز سے اس وقت مسائب نہیں پڑھا جناب علی اکبر شخصیت کے اعتبار سے کچھ چیزیں جو ہمارے پاس بہت زیادہ معروف اور مشہور ہیں اور وہ صحیح بھی ہیں جناب علی اکبر شبیہ رسول تھے اس حد تک شباہت تھی کہ امام کی اس دعا کے اندر آپ کو اللوز ملتا ہے اشبہ سب سے زیادہ شباہت رکھنے والا رفتار میں گفتار میں اور کردار میں خلقن خلقن اور منطقن یہ تین الفاظ امام نے استعمال کیے ہیں خلقن یعنی فیچرز کے اعتبار سے چہرہ کیسا دیکھتا ہے باڈی وائز ان کی اپیرنس کہ وہ پیغمبر اکرم سے سب سے زیادہ ریزمبل کرتے تھے نمبر دو اخلاق یعنی پیغمبر اکرم کا بولنے کا انداز چلنے کا انداز گفتگو کرنے کا انداز لوگوں سے ڈیل کرنے کا انداز یہ سب بھی حد علی اکبر کا پیغمبر اکرم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتا تھا پھر اس کے اندر منطقن اس میں گفتار کو زیادہ ہائلائٹ کیا گیا تو یہ تین چیزیں بعض علماء نے اس حوالے سے ایک چیز پر بحث کیے اور وہ یہ کہ جس شخص کی سب سے زیادہ مشابہت پیغمبر اکرم سے ہو اس کے معصوم ہونے میں کیا شبہ ہو سکتا ہے یہ واقعاً بڑی اہم ایک بحث بن جاتی ہے کہ جو پیغمبر اکرم سے اس درجہ مشابہت رکھتا ہو تو پھر اس کو آپ معصوم نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے یہاں سے ایک بحث پوری شروع ہو جاتی ہے عسمت کبرا اور عسمت سغرا کی اس میں اس وقت ہم اپنے آپ کو انگیج نہیں کر رہے ہیں میں صحب آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں ایک ہے معصوم ہونا منصب کے اعتبار سے کہ اگر کوئی نبی ہے تو اس کا معصوم ہونا ضروری ہے اگر کوئی امام ہے تو اس کا معصوم ہونا ضروری ہے اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور یہ چودہ معصومین پیغمبر اکرم اور امام زمانہ تک سب کے سب یہ وہ ہیں جن کو آپ کہیں گے کہ ان کا معصوم ہونا ضروری ہے پھر اس کے اندر ایک بحث ہے کہ جن کا معصوم ہونا ضروری ہے ان میں بھی اسمت کی کچھ اسٹیجز ہیں مثلا حضرت ابراہیم خلیل خدا ان کو جب پروردگار عالم کہتا ہے کہ انہوں نے مکمل کامیابی حاصل کی اتم مہنہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا سا ترک اولا بھی وہاں پر گنجائش نہیں ہے ترک اولا کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ بعض چیزیں ہو سکتا ہے کہ گناہ کی حد تک حرام نہ ہو مگر ناپسندیدہ ہو جس کو ہم شریعت کے اندر بھی مکروہ کہتے ہیں کہ بعض چیزیں واجب ہیں حرام ہیں واجب ہے تو کرنا ہی کرنا ہے حرام ہے تو بچنا ہی بچنا ہے مستحب ہے کریں تو اچھا ہے نہ کریں تو برا ہے لیکن یہ برا ہونا حرام کی حد تک نہیں ہے اسی طرح سے مکروہ کہ اگر کر لیا تو ناپسندیدہ ہے لیکن یہ کہ برحال کرنا حرام بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ انسان کو گناہگار مانا جائے گا جس طرح سے یہ چیزیں ہیں انبیاء کے کیس میں بہت بلا تشبیح میں بات کر رہا ہوں لیکن انبیاء کے کیس کے اندر اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جائے تو اس کو پھر ترک اولا سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو گناہ نہیں کہتے ترک یعنی چھوڑ دیا اولا یعنی بہتر چیز کو چھوڑ دیا اب یہ ساری چیزیں معصوم ہوتے ہوئے امکان رکھتی ہیں جی ہاں امکان رکھتی ہیں مگر ابراہیم علیہ السلام جہاں پر خلیل خدا جہاں پروردگار عالم یہ کہے اتمہنہ کہ انہوں نے مکمل کامیابی حاصل کی تو اس کا مطلب یہ ہے سینڈ پرسنٹ سینڈ پرسنٹ کا مطلب ہے کچھ فریکشن بھی کم نہیں ہوا یہ بہت بڑی سند ہے جو پروردگار علم کسی کو دے سکتا تو اگر پروردگار کہہ رہا ہے کہ انہوں نے مکمل کامیابی حاصل کی تو اس کا مطلب مکمل کامیابی حاصل کی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر ترک اولا کے لیے بھی کوئی اسپیس موجود نہیں ہے اس درجے کی اسمت اور معصومیت یہ بحث ہے کہ جن کے لیے منصب کے اعتبار سے معصوم ہونا ضروری ہے ان میں بھی رتبوں کے اعتبار سے فرق ہے لیکن اب فرض کیجئے کہ کوئی شخص منصب کے اعتبار سے معصوم نہیں ہے منصب کے اعتبار سے اس کا معصوم ہونا ضروری نہیں ہے تو کیا سب کے سب غیر معصوم ہوتے ہیں یہ ایک دلچسپ بحث ہے پھر اس کے بعد حضرت علامہ سعید علی نقی صاحب ایک جگہ پر انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ میرے میری زبان کامپنے لگتی ہے حضرت عباس کے لیے کہ میری حمد نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کو غیر معصوم کہہ سکوں کہ جناب زینب کے لیے کہ میری حمد نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کو غیر معصوم کہہ سکوں کہ اس اعتبار سے کہ منصب منصب امامت نہیں ہے جب منصب منصب امامت نہیں ہے تو معصوم ہونا ضروری نہیں ہے لیکن ضروری نہ ہونے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے ایک انسان صاحب منصب نہ ہونے کے باوجود اپنے کردار کو اتنا بلند کر سکتا ہے کہ اس بلندی کے بعد اس کو عصمت سغرہ پر فائز سمجھا جائے یہ حضرت عباس جناب زینب اب اب اس کے بعد جو کم میں جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہہ ان کے نام کے ساتھ لہقہ لگا ہوا ہے معصومہ تو ظاہر ہے معصومہ ان کا ہونا منصب کے اعتبار سے نہیں ہے یہ کردار کی بلندی ہے اس وقت کو ذہن میں رکھئے گا کہ بعض شخصیات ہمارے پاس ایسی ہیں جن کے اوپر بجا طور پر ہم فخر کر سکتے ہیں کہ انہیں اپنے کردار کو اتنا ایلیویٹ کیا کہ اگرچہ منصب کے اعتبار سے ان کا معصوم ہونا ضروری نہیں تھا کہ وہ امام اپوائنٹڈ من اللہ نہیں تھے لیکن اس کے باوجود ان کا کردار بہت عالی ہے جناب علی اکبر اس کیٹیگری کے اندر فال کرتے ہیں اس لئے کہ یہ جو امام نے سندی ہے سب سے زیادہ شباحت رکھتا ہے صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں تو پھر معصوم ہونے میں کیا باقی بچا اکبر کے حوالے سے ایک دوسری بہت دلچسپ بحث ان کی عمر کے بارے میں عام طور پر مشہور ہمارے ہیں اٹھارہ برس ہے اور اس کے لئے بھی دلائل ہیں مگر یہ یاد رکھئے گا ایک قول اس کے علاوہ بھی ہے جس کے مطابق جناب علی اکبر کی ایج ایسٹیمیٹ کی گئی ہے تقریباً پچیس چھبیس سال تک میں کسی کانٹروورسی کے اندر نہ پڑھنا چاہتا ہوں نہ اپنے آپ کو اُلجھانا چاہتا ہوں نہ آپ کو انگیج کرنا چاہتا ہوں چونکہ ایک بات ہو رہی ہے لہٰذا میں آپ کے سامنے صرف گزارش کر رہا ہوں کہ یاد رکھئے گا کہ جناب علی اکبر کے بارے میں صرف اٹھارہ برس کا کول نہیں ہے ہاں اٹھارہ برس کا کول ضرور ہے مشہور بھی ہے کتابوں میں بھی آیا ہے لیکن ایک دوسرا کول ہے کہ جس کی بنیاد پر پچیس سال تک بھی ان کی ایج کو ایسٹیمیٹ کیا گیا اسی کے ساتھ ایک آفشوٹ لگا ہوا ہے وہ یہ کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مقابلے میں جناب علی اکبر بڑے تھے یا چھوٹے تھے اس کا ڈائریک تعلق اس بحث کے ساتھ ہے پھر اس کے بعد بحث آتی ہے کہ جناب امام زین العابدین علیہ السلام اگر بڑے نہیں تھے تو کیسے ممکن ہے کہ بھائی چھوٹے ہوں اور پھر امام ہوں تو یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ اس میں ہمارے پاس میار ایج وائز بڑا چھوٹا ہونا نہیں ہے ہمارے پاس میار ہے کہ پروردگار عالم کی نگاہ انتخاب جس پر ٹھہرے گی وہ جس کو نبی کہے گا وہ نبی ہوگا وہ جس کو امام کہے گا وہ امام ہوگا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایج وائز کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے تو یہ یاد رکھئے گا کہ جناب علی اکبر کے بارے میں بہت سے محقق علماء اس بات کے قائل ہیں تو اگر ان سے بڑے تھے تو دیفنیٹلی اگر آپ اس کا حساب کتاب جھوڑیں تو سیدہ سجاد کی بلادت ہے 38 ہجری میں 38 ہجری میں تو 38 ہجری کے حساب سے اگر آپ چلائیں تو پھر کربلا میں امام کی ایج تقریبا 22-23 سال بنتی ہے تو 22-23 سال اگر چوتھے امام کی ایج ہے تو جناب علی اکبر کی ایج ان سے اگر زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 22-23 پلس تو سمویر اراؤنڈ اس کو 25 سال بھی ایسٹیمیٹ کیا گیا ہے میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق ایمانیات کے ساتھ عقائد کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم جناب علی اکبر کو 18 برس کمانے یا 25 برس کمانے یہ ایک تاریخ کا مسئلہ ہے لیکن اتنا تیہے جوان تھے کڑیل جوان تھے اس بارے میں ایک اختلاف تھا وہ میں نے آپ کے خدمت میں گزارش کر دیا اب آئیے اس کے بعد بنو امیہ کی پولیٹیکس کہ جس کو واقعا سمجھنے کی ضرورت ہے جناب علی اکبر کی والدہ جناب لیلہ قزن ہے یزید کی یعنی اگر آپ دوسری اعتبار سے دیکھیں تو امیر شام ان کے ساتھ تعلق رشداری ہے جناب لیلہ کا کردار اتنا عالی ہے کہ علامہ سید علی نقی صاحب نے خود اپنی کتاب کے اندر یہ لکھا کہ یہ حوالہ ان کے کردار کو دیکھنے کے بعد انتہائی ناگوار محسوس ہوتا ہے ایک ناگوار زمیمہ انہوں نے استعمال کیا لیکن اگر آپ دیکھیں تو بنو امیہ نے جناب علی اکبر کو ٹرائپ کرنے کی اپنے ظرف کے مطابق کوشش پوری کی جیسے جناب عباس کے کیس میں آپ جناب عبالفضل عباس کے حوالے سے بھی اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ کوشش نظر آئے گی کہ جناب علی اکبر کو بھی ٹرائپ کرنے کی کوشش کی جناب عباس کو بھی ٹرائپ کرنے کی کوشش کی جناب عباس کے لیے دو دو امان نامیں بھیجوائے گئے دو دو امان ایک شمر لے کر آیا تھا دور کی رشتداری کا حوالہ دے کر اسی طریقے سے ایک اور جس کا ذکر کم ہوتا ہے وہ شخص ہے عبداللہ یہ بھی بنی کلاب سے تھا اس کا بھی تعلق جناب عم البنین کے خاندان سے تھا اور اس نے بھی ایک امان نامہ حاصل کیا تھا کوفہ میں ابن زیاد سے اور کوشش کی تھی کہ اس طریقے سے حضرت عباس کو ٹیمٹ کیا جا سکے میں نے کل بھی یہ کہتا ہے شاید پرسوں کہ فکرِ حرکس بقدرِ حمتِ اوس ہر شخص اپنے تھوٹس کے مطابق ہی سوچتا ہے ٹپکے گا وہی ذرف سے جو ذرف میں ہوگا مگر آپ جانتے ہیں کہ شمر بھی جب آیا اور اس نے کہا کہاں ہیں میرے بھانجے کہاں ہیں میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں اور حضرت عباس علیہ السلام ان کو رسپونڈ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تھے تو اس موقع پر امام حسین نے کہا تھا کہ عباس رشتے کا چاہے دور کا رشتہ کوئی حوالہ اس نے دیا ہے نا کم سے کم اس کی بات سنو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اور جب عبالفضل عباس گئے تو اس نے کہا کہ تم لوگ کیوں لڑڑے ہو تم لوگ حسین کا ساتھ کیوں دیر ہو یہ آمان نامہ تمہارے لئے موجود ہے آؤ تمہارے لئے سیف ایکزٹ ہے تم لوگ چلے جاؤ تو اس موقع پر حضرت عبالفضل عباس نے جو جواب دیا تھا وہ واقعا وہی ہے جو ان کی زبان پر آنا چاہیے تھا انہوں نے کہا تھا کہ میرے لئے امان ہے فرزند رسول سے جنگ ہے میں تجھ پر بھی لانت دیشتا ہوں تیری امان پر بھی لانت دیشتا ہوں یہ وہ جواب ہے کہ جس کی ہم تبقہ کرتے ہیں اس طرف اگر آپ دیکھیں اس طرف یعنی وہ جو دوسرا شخص ہے عبداللہ اس کا جو امان نامہ تھا اس کو بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں ابن زیاد کی امان کی کوئی ضرورت نہیں ہے خدا کی امان ہمارے لئے بہت کافی ہے دونوں کو ریسپونٹ کیا یہ سازشیں تھیں کہ کسی طریقے سے جناب عباس کو امام حسین سے دور کیا جائے فیل فیلئر ہوا دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو جناب علی اکبر کے کیس میں یزید کے زمانے کی بات نہیں کر رہا یزید سے پہلے امیر شام کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ دربار میں امیر شام کے باقاعدہ علی اکبر ڈسکس ہو رہے ہیں یعنی یہ ریپورٹ ہوا ہے جناب علی اکبر کو باقاعدہ ڈسکس کیا جاتا تھا بات ہوتی تھی جناب علی اکبر کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ امیر شام کسی موڈ میں تھے تو انہوں نے سب اپنے ساتھیوں سے کہا تمہارے خیال میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے تو ظاہر ہے کہ دیکھ سے زیادہ تو چمچہ گرم ہوتا ہے تو ان میں سے ایک نے کہا دوسرے نے کہا تیسے نے کہا کہ حضور سے بہتر کون ہو سکتا ہے منصب خلافت تو آپ ہی کے لیے ہے آپ ہی کو اس پر ہونا چاہیے آپ ہی کے اوپر یہ سشتا ہے آپ ہی کے اوپر یہ جشتا ہے جو درباریوں کا انداز ہوتا ہے امیر شام کے سامنے سب نے بلنا شروع کر دیا لیکن نہیں نہیں ایسا نہیں سب سے زیادہ حقدار منصب خلافت کا علی اکبر ہے اب آپ اگر بعدد نظر میں اس جملے کو سنیں تو کیا لگے گا آپ کو کہ بے علی اکبر کے فضائل بیان ہو رہے ہیں جناب علی اکبر کو کلوریفائی کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ انہوں نے دو چیز لگا دیں انہوں نے کہا اس کے اندر بنی حاشم کی شجاعت بھی ہے اور بنی امیہ کی سخاوت بھی ہے حسین ابن علی کی طرف سے وہ بنی حاشم سے ہیں اور ماں کی طرف سے جناب لیلہ کی طرف سے ان کا تعلق بنی سقیف سے ہوتا ہوا بنی امیہ تک چلا جاتا ہے کہ ان کے اندر یہ بھی ہیں اور یہ بھی ہیں پھر آپ کو نظر آئے گا کہ کچھ اور اشعار ہیں جو کتابوں کے اندر ملتے ہیں کہ جس میں خاص طور پر جناب علی اکبر کی سخاوت کا بہت زیادہ ذکر ملتا ہے بنی حاشم کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا امام حسین کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا صرف اور صرف بنی امیہ کا تذکرہ ملتا یعنی اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کروں تو آپ کو احرانی ہوگی یہ کیا بات ہو رہی ہے جناب علی اکبر تذکرہ سخاوت کا اور حوالہ کس کا بنی امیہ کا اشعار باقاعدہ انشاء کیے گئے شاعر کا نہیں پتا کہ کون ہے اللہمہ نے اس کے اوپر جو اپنی تحقیق لکھی وہ واضح کہتے ہیں کہ رجحان میرا اسی طرف ہے کہ محسوس ہی ہوتا ہے کہ یہ لکھنے والے خود بنی امیہ کے شہرہ تھے کہ جو اس طرح سے جناب علی اکبر کو پورٹرے کر رہے تھے کہ ان ڈائریکٹ ان تک میسج جائے کہ آپ کی شخصیت بنی امیہ کے لئے ایکسپٹیبل ہے یعنی آپ اپنے بابا کو چھوڑ دیجئے اگر آپ اپنے بابا سے دور ہو جائیں تو بنی امیہ کے لئے آپ کی شخصیت ایکسپٹیبل ہے ہم آپ کو بطور پرسنالیٹی قبول کرنے کے لئے تیار ہے مگر واقعا جناب علی اکبر نے آشور کے دن جو رجس پڑا ہے نا محسوس ہی ہوتا ہے کہ ان تمام تر سازشوں کا جواب علی اکبر نے اپنے اس رجس کے اندر دی انا علی ابن الحسین ابن علی ناہنو بیت اللہ اولہ بن نبی وہ کہتے ہیں کہ میں میرا تعرف اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو میرا نام علی ہے میرے بابا کا نام حسین ہے میرے دادا کا نام پھر علی ہے آپ کو شاید لگے کہ یہ تو بالکل سامنے کی بات ہے اس میں بولنے کا کیا ہے نا یہی تو امپورٹنٹ ہے کہ اس تعرف کے اندر بنو امیہ کا ہی نہیں ہے اس کے اندر بنو امیہ کا کوئی ریفرنس نہیں ہے وہ کبھی اشار انشاء کرواتے ہیں تو اس کے اندر صرف بنو امیہ کا تذکرہ کرتے ہیں کبھی یہ کہتے ہیں کہ جناب علی بنی حاشم اور بنی امیہ ان دونوں کا ایک کمبینیشن یہ وہ ساری چیزیں جناب علی اکبر جو رجس پڑھ رہے ہیں اس رجس کے اندر اپنا تعرف کرواتے ہیں انا میں کون ہوں علی تمہیں جو لفظ علی سے بھی چڑھ ہے میرا نام علی ہے یہ یاد رکھئے گا نام علی بچوں کا نہیں رکھا جاتا تھا بابندی تھی کہ اولاد کا نام علی نہیں رکھا جا سکتا اس میں جناب علی اکبر اپنا تعرف کر انا علی پہلے تو سنو میرا نام علی ہے دوسری بار حسین کا بیٹا ہوں تیسری بار دادا کا نام علی ہے خدا کا گھر کعبہ گوا ہے اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نبی سے اولویت ہم کو حاصل ہے نبی سے اولویت اولا بن نبی آپ نے غور فرمایا اور پھر اس کے بعد پھر وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے درمیان لا یحکمو فینا ابن الدعی یہ بدنصب کی مجال کیا کہ ہمارے درمیان حکومت کرنے کا سوچتا ہے فیصلہ کرنے کے بارے میں سوچتا ہے میں اس کے کسی فیصلے کو قبول نہیں کرتا یہ جناب علی اکبر جو جملے ہیں یہ ایک طرح سے اس پوری سازش کو ری ایکٹ کرنا ہے کہ تم مجھے ٹرپ کرنا چاہتے ہو ان جملوں کے ذریعے سے تمہارا خیال تھا کہ میں تمہارے کہیں ماؤں گا یہ جو سب سے زیادہ شباہات رکھتا ہے مصطفیٰ سے رفتار میں گفتار میں کردار میں کیا اس کے بارے میں تم یہ توقع رکھتے ہو یہ جناب علی اکبر کے جملے اب ظاہر ہے کہ وقت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے جناب علی اکبر کا تذکرہ اس وقت بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جب دوران سفر یعنی امام حسین کے ساتھ جو ایک تعلق اور بانڈنگ ہے اس کو آپ دیکھئے کہ امام گھوڑے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں کسی موقع پر امام کی آنکھ لگ جاتی ہے بیٹھے بیٹھے ہی تو اس کی پشت پر ہی تکیہ کر کے کچھ دیر کے لئے امام کو نیند آ جاتی ہے آنکھ کھلتی ہے تو امام کے زبان پر ہے اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُ ہم اللہی کے لئے ہیں اللہی کی بارگاہ میں ہمیں پلٹ کر جانا تو جناب علی اکبر تیزی کس آتا ہے اس سے ایک نتیجہ نکالا گیا کہ اتنا قریب تھے کہ امام نے ظاہرِ اِنَّا لِلَّهِ کوئی باوازے بلند تو نہیں کہا گھوڑے پر سوار ہیں آہستہ آواز میں اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُ مگر اتنا کلوز چل رہے تھے جناب علی اکبر امام حسین سے کہ جس طرح سے سایہ قریب ہی ہوتا ہے بلکل اسی طریقے سے فوراں اپنے گھوڑے کو قریب کیا اور کہا بابا اس وقت کلمہ استرجاع پڑھنے کی کوئی خاص وجہ مسئلہ ہے سبب تو امام حسین نے کہا کہ ہاں بیٹا ابھی میں نے خواب دیکھا اور وہی خبر پھر ہمیں دی گئی کہ کوئی یہ آواز لگا رہا تھا صدا دے رہا تھا کافلہ جا رہا ہے اور اس کا وقت آخر قریب ہے ان قریب ہے اپنے خدا سے ملنے والا اس وقت جناب علی اکبر نے کہا کیا جملے ہیں کہ بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو امام کہتے خدا کی قسم ہم حق پر ہیں تو اس کے بعد جناب علی اکبر کہتے ہیں کہ بابا ایزن لا نبالی پھر اس کے بعد ہم کو کیا پروا موت ہم پر آگرے یا ہم موت پر جاگرے اگر آپ غور کریں یہی جملہ آپ نے تقریبا مولا کائنات کے حوالے سے نہیں سنا ابو طالب کے بیٹے کو اس بات کی پروا نہیں ہے کہ موت اس پر آگرے یا وہ موت پر جاگرے خدا کی قسم بچہ اپنے فطری زخیرہ غزہ سے اتنا معنوس نہیں ہوتا جتنا ابو طالب کا بیٹا موت سے معنوس ہے یہ جملے یہ خاندان بنی حاشم یہ علی کا گھرانہ وہ اس طریقے سے ان موضوعات کے اوپر گفتگو کرتا ہے تو جناب علی اکبر کا یہ قضیہ رہا پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہم سب پڑھتے ہیں کہ جناب علی اکبر بہت زخمی ہوئے قتل کرنے کے بعد زخمی ہوئے بے شک پیاسے بھی تھے انہوں نے اپنی پیاس کا اظہار بھی کیا آئے میدان کے اندر لڑے لڑنے کے بعد پھر امام کے پاس آئے اور امام کے پاس آ کر بغدہ کا بابا آپ کو اپنے بیٹے کی جنگ کیسے لگی کہا بیٹا کیا کہنا سبردست ماشاءاللہ کہا بابا زرہ سا پانی مل جائے نہ تو پھر آپ دیکھیں میں کس طریقے سے ان سب کو پچھاڑتا ہوں اب ظاہر ہے کہ اس موقع پر امام حسین علیہ السلام خوش تو ہے کہ میرا بیٹا لڑڑا ہے مگر ساتھی ساتھ اس بات کا ایک غم بھی ہے کہ میرے بیٹی کی ایک تمنا ہے کہ تھوڑا سا پانی اس کے پاس ہوتا تو یہ اور جہاد کے کارنا میں اس موقع پر ایگزیکیوٹ کرتا اور میرے پاس اپنے بچے کے لئے پانی نہیں تو کہتے ہیں کہ اس موقع پر امام نے اپنی زبان لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ مویسچر کچھ ویٹنس اس طریقے سے میں تمہارے دہن تک منتقل کر سکوں امام نے اپنی زبان دی اور پھر جناب علی اکبر نے فوراں ہی اپنی زبان کو اپنے موہ کو اپنے دہن کو ویڈڑا کی اور یہ کہا کہ بابا آپ کی زبان آپ کا حلق مجھ سے زیادہ خوش گئے میں کیا اس طرح سے کچھ رتوبت حاصل کرنے کی کوشش کروں پھر اس کے بعد امام نے انگوٹھی کا نگینہ دیا کہ اسے اپنے دہن میں رکھو اور پھر کہا کہ بیٹا تمہیں ساکی ایک قوسر سہراب کریں گے یہ کتابوں کے اندر ساکی ایک قوسر تمہیں سہراب کریں گے پھر جناب علی اکبر میدان کے اندر گئے اور انہوں نے جہاد کیا اور اس جہاد کے نتیجے میں اتنے لوگ قتل کیے یہ پیاسا مجاہد یہ پیاسا جہاد اتنے قتل کیے الفاظ ہیں کہ ان کے اس جہاد کے بعد لشکرِ یزید کے اندر کوہرام مج گیا اور کسرتِ مقتولین کی وجہ سے لوگ چکھنے لگے جہاد جناب علی اکبر نے غیر معمولی کیا میں اپنے جوانوں کی خدمت میں بار بار ان تقریروں کے اندر میں نے شاید تین چار مرتبہ اس بات کو تقرار کیا علم ہے کہ شہید ہونے والے ہیں اس کا مطلب سرنڈر نہیں ہے اس کا مطلب گیون کر دینا نہیں ہے اپنا ہنڈرڈ پرسنٹ میکسیمم ایفرٹس کرنے کے بعد پھر شہادت کو قبول کرنا اس کا مساہ جناب علی اکبر ظاہر ہے کہ جب وقت آخر جو رسمی اعتبار سے آپ سنتے ہیں وہ سب اپنی جگہ پر مگر جناب علی اکبر نے ایک اور جملہ بھی کہا تھا امام کا وہ جملہ پڑھا جاتا ہے کم پڑھا جاتا ہے شاید ہم نے بھی کم پڑھا ہو کہ امام نے قریب آ کر یہ جملہ کہا تھا وَعَلَ الدُّنْيَا بَادَكَلْ اے بیٹا تیرے بعد دنیا کی زندگی پر خاق اور پھر جناب علی اکبر نے ایک جملہ کہا اور وہ جملہ کیا تھا کہ بابا جو آپ نے کہا تھا وہ ہو گیا مجھے سیراب کر دیا گیا یعنی ابھی جناب علی اکبر اپنے آخری لمحات دنیا میں گزار رہے مگر وہ جو امام حسین نے کہا تھا اس کا ایکزیکیوشن جناب علی اکبر کی شہادت کے مٹیرلائز کمپلیٹلی ہونے سے پہلے ہی ہو گیا وہ نے کہا کہ بابا آپ نے کہا تھا کہ ساکھی ایک قوسر تمہیں سیراب کریں گے انہوں نے مجھے سیراب کر دیا میں اس وقت سیر ہو چکا ہوں اور ان کے ہاتھ میں ایک اور جام بھی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوسرا جام میرے حسین کے لئے کہ میرا حسین بہت پیاسا ہے کہ جیسے وہ آئے گا تو اسے بھی میں سیراب کروں گا یہ جناب علی اکبر کی شہادت اس میں ان کی پشت پر بھی نیزے کا تذکرہ خاص طور پر ملتا ہے ہمارے یہاں زیادہ مشہور سینے کا تذکرہ ہے مگر پشت کا بھی ذکر خاص طور پر ملتا ہے پھر جناب علی اکبر کی شہادت ہو گئی جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد فوراں ہی بعض بچے خیموں سے باہر آئے ظاہر ہے کہ یہ ذکر عام طور پر نہیں ہوتا ان کے اندر جناب مسلم کا ایک بچہ بھی تھا جس کا نام تھا عبداللہ ابن مسلم کم سندھ تھے یا ٹین ایجر تھے بعض علماء کا یہ قول ہے کہ بہت چھوٹے تھے کم سندھ تھے اور بعض کا قول ہے کہ نہیں ٹین ایجر تھے بعض نے ان کا رجز بھی لکھا ہے لیکن بہرحال یہ بچہ اس موقع پر شہید ہوا جس کا نام ہے عبداللہ ابن مسلم آپ ترتیب ذہن میں یقیناً محفوظ کی ہوئے ہوں گے کہ جناب علی اکبر کے بعد اولاد مسلم اولاد مسلم میں سے دو جن کا تذکرہ ملتا ہے عبداللہ ابن مسلم یہ فوراں ہی شہید ہوئے اور ان کی شہادت کے بارے میں لکھا ہے کہ جب اس بچے نے محسوس کیا کہ تیر میری پیشانی کے طرف آ رہا ہے تو اس نے اپنا ہاتھ پیشانی کی طرف کر لیا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تیر ان کی پیشانی اور ان کے ہاتھ دونوں کو چھیتتا ہوا ان کی پیشانی کے اندر پیوست ہوا یعنی ہاتھ کو چھیتتا ہوا پیوست ہو گیا یہ ایک طرح سے ابھی سمجھ لیے کہ پرو دیا ان کے ہاتھ کو ان کی پیشانی کے ساتھ اتنی در میں ایک اور تیر آیا کہ جو ان کے سینے پر لگا وہ بچہ پھر وہیں پر شہید ہو گیا اس کے بعد پھر اولاد طالبین یہ لفظ استعمال ہوا کہ ابو طالب کی اولاد میں سے بہت سے ینگسٹرز اس موقع پر میدان میں آئے اور امام حسین علیہ السلام نے بھی ان سے کہا کہ ہاں میرے چچا کی فرزن دو موت کے مرحلے کو سر کرو ان میں سے ایک تھے جناب محمد ابن مسلم یہ جناب مسلم بن عقیل کے دوسرے بیٹے اور تھوڑی ان کی ایج یقیناً زیادہ تھی اور ان کو بھی ایک نیزے سے شہید کیا گیا اب ظاہر ہے کہ یہ جناب مسلم بن عقیل کے دو بچے ان کے علاوہ دو بچوں کا تذکرہ وہ آپ کوفہ کے حوالے سے الگ سے سنتے ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو کربلا کے اندر کیٹیگوریکلی جن کی شہادت ہوئی ہے میں ان کا ذکر کر رہا ہوں پھر اس کے بعد اولاد عقیل اولاد عقیل میں سے بھی دو دو ہیں جو اس وقت شہید ہوئے ان میں سے ایک کا نام ہے جعفر ابن عقیل یہ بھی اس موقع پر شہید ہوئی یعنی جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد ان کے پہلے بھائی ان کی شہادت ہوئی یہ مختلف البطن یعنی ماں مختلف ہے ان کی ماں اور ان کی ماں مختلف ہے باپ ایک ہے جناب مسلم بن عقیل انہوں نے بھی آ کر باقید رجس پڑا اَنَ الْغُلَامُ الْعَبْتَحِي أَتَّالَبِي میرا میں جوان ہوں میرا تعلق خاندانِ ابو طالب سے ہے مِن مَعْشَرٍ فِي حَاشِمٍ مِنْ غَالِبٍ ہم خاندانِ بنی حاشِم سے ہیں ہم غالب آنے والے ہیں نانو حقا سادت الزوائب ہم وہ ہیں کہ جو قبائل کے سردار ہیں حازہ حسین اَتْيَبُ الْعَتَائِبِ اور اس وقت جس کی طرف سے میں لڑنا ہوں وہ یہ حسین ہے جو پاکیزہ افراد میں پاکیزہ ترین شخصیت اگر ہے تو حسین ابن علی کیا یہ کہتے ہوئے وہ حملہ کر رہے تھے ان کے بارے میں یہ سراد بھی ملتی ہے کہ دو سے لے کر پندرہ تک انہوں نے دشمنوں کو قتل کیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے بھی شہادت کو قبول کیا شہید ہوئے پھر ان کے بعد ایک اور شخصیت انہی کے بھائی عبد الرحمن بن عقیل جعفر بن عقیل تھے یہ عبد الرحمن بن عقیل ہیں ان کے بارے میں زیادہ تفصیلات نہیں ملتی اتنا ملتا ہے بہت سو کو قتل کیا اور پھر آخر وہ بھی شہید ہوئے ان کے بعد ہیں اولاد جعفر جناب علی اکبر اولاد مسلم اولاد عقیل اور اب اولاد جعفر اولاد جعفر کا مطلب کیا ہے اولاد عبداللہ ابن جعفر یعنی جعفر تیار جناب جعفر تیار غزبہ موتا کے شہید جناب جعفر کے فرزند عبداللہ جناب عبداللہ کے دو بیٹے اون اور محمد اب ظاہر ہے کہ میں پھر توقع کروں گا پڑھے لکھے افراد میرے سامنے موجود ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں اگر ذرا سی کوئی چیز تھوڑی سی ہٹ کر اگر ہو جو آپ عام طور پر سنا کرتے ہیں تو پریشان مت ہوئیے گا جناب اون اور محمد ظاہر ہے کہ یہ عبداللہ ابن جعفر تیار کے بیٹے ہیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے جناب زینب نے ان دونوں کو اپنے بچوں کی طرح ہی رکھا ہے اس میں بھی کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کیا یہ جناب زینب کے حقیقی بیٹے تھے یا ان میں سے ایک جناب زینب کے فرزند ہیں اور دوسرے ایک اور ماں سے تھے اس میں علماء کی رائے زیادہ تر یہ ہیں کہ اون جناب زینب کے بیٹے تھے اور محمد کی والدہ کا نام ہے خوصہ جناب زینب عام طور پر مشہور یہی ہے کہ دونوں جناب زینب کے فرزندان تھے کیا اس کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے بالکل ملتا ہے اس کا بھی تذکرہ آپ کو کتابوں کے اندر مل جائے گا کہ اون و محمد دونوں جناب زینب کے فرزندان تھے مگر جو محقق علماء اس بارے میں بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اون یقیناً جناب زینب کے بطن سے تھے محمد جناب زینب کے حقیقی فرزند نہیں تھے مگر تہت نظارت جناب زینب تھے جناب عبداللہ ابن جعفر تیار نے انہی کے حوالے کیا ہوا تھا اور جناب زینب ان دونوں بچوں میں کوئی فرق نہیں کرتی تھی کہ یہ میرا حقیقی بیٹا ہے اور یہ دوسری ماں سے ایسا کوئی فرق جناب زینب کی طرف سے نہیں ہوتا تھا ان کو تیار بھی جناب زینب نے کیا تربیت بھی جناب زینب نے کی میدان میں بھی جناب زینب نے بھیجا اور یہ وہ بچے ہیں جنہوں نے کئیوں کو قتل کیا پھر اس کے بعد شہید ہوئے ہیں یہ ایک بحث ہے کہ دونوں ساتھ گئے میدان کے اندر عام طور پر ہمارے ہاں جب مسائب کو پڑا جاتا ہے تو اسی طریقے سے بیان کیا جاتا ہے اور وہ بھی قول ملتا ہے ایک قول یہ بھی ہے کہ دونوں الگ الگ میدان میں گئے تھے ایک زیارت ہے اس کے اندر بھی جو الفاظ ہیں وہ ایسے ہی ہیں کہ جس کے اندر کہا گیا کہ ایک دوسرے کے پیچھے جانے والوں پر ہمارا سلام ہو نام لیا باقاعدہ اور اس کے اندر شہدہ کربلا کی زیارت میں ان کو اس طریقے سے سلام کیا گیا یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عبداللہ ابن جعفر تیار خود جو کربلا میں نہیں پہنچ پائے ان کی صحت ان کی طبیعت دوسرے مسائل جس کی وجہ سے وہ مدینہ منورہ میں رہے مگر وہ ہمیشہ اس بات پر فخر کرتے تھے وہ اس بات پر فخر کرتے تھے یہاں تک کہ اس واقعے کو خاص طور پر عبداللہ کے کیس کے اندر ہائلائٹ کیا گیا کہ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کا ایک غلام تھا جس نے ایک بتتمیزی کی کربلا کے واقعے کے بعد جب یہ لٹاوا قافلہ مدینہ منورہ پہنچا ہے اور لوگ تازیت کے لئے آنا شروع ہوئے تو عبداللہ ابن جعفر تیار سوگوار تھے تو وہ بھی تازیت کے لئے بیٹھے تھے لوگ ان کے پاس بھی آ رہے تھے تو عون و محمد کا جب ذکر ہوتا تھا اور کسی نے ان کے اوپر ہونے والے مظالم کا تذکرہ کیا تو ایک ان کا غلام تھا جس نے اس موقع پر بتتمیزی کی وہ بتتمیزی کیا تھی امام حسین کے حوالے سے گستاخی کی کہا کہ یہ سارے مسائب ہمارے گھرانے میں آئیں حسین ابن علی کی وجہ سے نہ وہ کربلا جاتے اور نہ ہی یہ بچے قتل ہوتے تو اس موقع پر الفاظ ہیں الفاظ یہ ہیں کہ جناب عبداللہ ابن جعفر تیار کو جو جھوٹا نظر آیا وہ ہی اٹھا کر اس کو مارا اور اس کو سزا دی وہ نے کہا تیری یہ مجال کہ تُو نے حسین کے بارے میں یہ باتیں کہیں خدا کی قسم مجھے افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ میں کربلا میں کیوں نہ تھا کہ میں اپنی جان حسین ابن علی کے اوپر قربان کرتا کہا آپ کے دونوں بیٹے مارے گئے کہا اسی بات کی مجھے خوشی ہے کہ کم سے کم میری نیابت میں میری نمائندگی کرتے ہوئے میرے دونوں بیٹے میرے دونوں بچے موجود تھے کہ جنہوں نے اپنی جان حسین ابن علی کے اوپر قربان کی اسی بات کی مجھے خوشی ہے اور یہ الفاظ بھی زیارت نامے کے اندر موجود ہیں السلام علی محمد ابن عبداللہ ابن جعفر الشاہد مکانہ ابی ہے کہ ہمارا آپ پر سلام ہو کہ آپ وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے والد کی نمائندگی کرتے ہوئے کربلا میں اپنی جانیں حسین ابن علی کے اوپر قربان کی تو یہ جناب اون اور جناب محمد باقی تو ظاہر ہے کہ غیر معروف شخصیات نہیں ہیں اون و محمد کو آپ جانتے ہیں اس سے زیادہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر اس کے بعد اولاد امام حسن یہ یاد رکھیے گا کہ اولاد امام حسن میں سے کم سے کم تین کا تذکرہ ضرور ملتا ہے کہ جو کربلا میں شہید ہوئے ایک جناب قاسم ایک ابو بکر ابن حسن اور ایک جناب عبداللہ ابن حسن جناب قاسم شہید ہوئے ان کے بعد ابو بکر ابن حسن اور پھر عبداللہ ابن حسن وہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت علی ازغر کی شہادت کے بعد جب امام شہید ہونے والے تھے اس موقع پر جناب عبداللہ ابن حسن شہید ہوئے اور ہم ڈسکس بھی اس کو کر چکے ہیں تو یہ جو قضیہ ہے اس میں جناب قاسم ان کی شخصیت غیر معروف نہیں ہے آپ جانتے ہیں اس کے حوالے سے ان کے مسائب بھی پڑے جاتے ہیں یہ بحث بحث ہمیشہ سے رہی ہے جناب قاسم کے عقد کے حوالے سے میں کوئی اس وقت ڈیٹیل گفتگو اس موضوع کے اوپر نہیں کر رہا لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ جناب قاسم کے عقد کے حوالے سے کوئی تازہ ڈسکشن ہوا ہے جو پچھلے دس پندرہ سالوں میں انیشیٹ ہوا نا یہ بحث ہمیشہ سے چلتی رہی ہے یعنی جب سے چیزیں منظم ہو کر ہمارے سامنے آ رہی ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں علماء کے ہمیشہ سے برے سغیر کے اندر بھی دو گروہ رہے ہیں ایک گروہ اس بات کا قائل رہا ہے کہ نہیں عقد والی روایت محتبر ہے دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں عقد والی روایت جو ہم قبول نہیں کرتے ہیں دونوں صورتوں میں جناب قاسم کی شہادت مسلم لیکن عقد والی ایک بحث اپنے جگہ موجود ہے یہاں میں آپ کی خدمت میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ جو علماء عقد کے قائل ہیں وہ سیلیبریشن کے قائل نہیں ہیں یعنی ہم تو ظاہر ہے کہ یاد مناتے ہوئے بعض مراسم کے اندر یہ باتیں آتی ہیں کہ بھئی ظاہر ہے کہ اس موقع پر یہ نہیں ہو سکا تو ایک ہماری تمنا ہے کہ کاشیوں ہوتا کاشیوں ہوتا کاشیوں ہوتا اس کے اندر پھر کلچر بھی انوالو ہو جاتا ہے بے شک یہ ساری باتیں کلچرلی انفلوینس ہوتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب تک یہ معاملہ حرام تک نہ پہنچے اس میں میں اپنے ان دوستوں کو بھی جو ریفارمز کو پسند کرتے ہیں اور ریفارمز ہونے چاہیے جائز حدود کے اندر لیکن میں یہ نصیحت اور تعاقید ضرور کروں گا کہ بلائنڈلی اس معاملے میں بھی آگے نہ بڑھیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ریفارم کرنے کی کوشش کریں اور اس کے نتیجے میں ایک میس ہو جائے کبھی یہ نہ کریں چیزوں کو وائزلی ہینڈل کرنے کی کوشش کریں جو چیز شریعت نے حرام نہیں کیے اس کو آپ بھی حرام نہ کہیں جہاں تک مراسمِ عذا کا تعلق ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں شبیہ ہیں یہ دوسری چیزیں ہیں جو انسان کے حزن و غم کو بڑھانے والی ہیں جو چیز ایسی ہے اس کے اوپر مطرز نہ ہو اس کے اوپر خامہ کا اعتراض نہ کریں ہاں وہ چیز جو شریعت سے ٹکرا رہی ہو اس کے اوپر اعتراض کسی حدود کے اندر بنتا ہے اس کا بہترین جو میار ہے میزان ہے وہ یہ ہے کہ مراجع کا اس کے بارے میں فتوہ کیا ہے ہر ایک اپنے مرجع کے فتوے کے مطابق اپنی ذمہ داری کو متعین کرے اور آکے پڑھیں لیکن یہ بات یاد رکھئے گا کہ علمی اعتبار سے جنابِ قاسم کی شادی ہونا نہ ہونا اس بارے میں دو اقوال پہلے سے چلے آ رہے ہیں آپ کو شاید حیرانی ہوگی لیکن میں آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں اللہمہ سید علی نقی صاحب کا رجحان اسی طرف تا وہ اقت کے قائل تھے انہوں نے اس کے بارے میں لکھا بھی آپ ان کے کتابیں دیکھ ڈالیے شہید انسانیت کے اندر بھی محربہ کربلہ کے اندر بھی شہدہ کربلہ کے اندر بھی اور اس کے اندر انہوں نے سمجھایا ہے کہ یہاں پر اقت سے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کوئی سیلیبریشن ہو رہا تھا کوئی پٹاکے پھوٹ رہے تھے یا مثال کے طور پر کوئی ڈانڈیا ہو رہا تھا معافی چاہتا ہوں جس کی ویسے بھی مشروعیت کے بارے میں ایک بحث ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا اقت دو منٹ کا کام ہوتا ہے اقت جو نکاح پڑھا جاتا ہے آج بھی تو دو منٹ کا کام ہے دو منٹ کے اندر اقت پڑھا جا سکتا ہے اس کے اندر دو جملے ہیں انکاہتو موکلتی بے موکلتی حاضر علی المہر المعین المعلوم یہ ایک جملہ ہے قبل تن نکاح علی موکلی حاضر علی المہر المعین المعلوم یہ دوسرا جملہ ہے اللہ اللہ خیر صلی اللہ اغد ہو گیا اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں اس کے علاوہ جب تک اور بہت سارے لوازمات نہ ہو تب تک اغد نہیں ہوتا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ امام حسن مشتبہ علیہ السلام کی وسیعت تھی جس کو فقی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو وسیع کے لیے وسیعت کو قبول کرنے کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ضروری ہو جاتا ہے جب اس کو محسوس ہو کہ اب وقت اتنا کم رہ گیا ہے کہ اب اگر نہیں کیا تو یہ کام نہیں ہو پائے گا تو اس کا کوئی تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ ابھی بچوں کی ایج ہی کیا تھی شادی کی عمر ہی نہیں تھی آپ غلط سمجھ رہے ہیں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شادی کے کسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ اقت کیا جا رہا تھا نہ یہ وسیعت کے اوپر عمل کرنے کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے اقت کیا جا رہا تھا کہ جب کوئی شخص وسیع بنتا ہے وسیعت قبول کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے یہ دو بھائیوں کے لیے تھی حسن مسنہ کے لیے بھی اور قاسم کے لیے بھی کہ دونوں بیٹیاں ایک بیٹی ان سے منصوب ایک ان سے منصوب حسن مسنہ کی ایج ہو چکی تھی تو پہلے یہ کام ہو گیا تھا ایک دوسری بیٹی جناب قاسم سے منصوب تھی اب اگر اس کام کو انجام نہ دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس وسیعت کے اوپر پھر عمل بھی نہیں ہو پائے گا اور ایک واجب اس کے اوپر عمل رہ جائے گا تو یہ پوری ایک فخی ڈیبیٹ ہے آپ پڑھنا چاہیں تو شہدہ کربلہ کے اندر اور محاربہ کربلہ کے اندر اس کی تفصیل کو آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس بحث کو اس سے زیادہ طولانی نہیں کرنا چاہوں گا لیکن جناب قاسم کی بھی مظلومانہ شہادت پھر ہوتی ہے ابو بکر بن حسن کے بارے میں اور اسی طریقے سے حضرت عباس کے ایک بھائی کا نام عثمان ہے ان کے بارے میں ایک تفسرہ ضرور یاد رکھئے گا اور وہ کیا یہ عام طور پر اس چیز کو ایکسپلوائٹ کیا جاتا ہے یہ نام ان کے نام پر رکھا گیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ نام ان کے نام پر رکھا گیا تھا آپ کو کیسے پتا چلا کسی روایت کے اندر آیا تو ہمیں دیکھائیے عباس کے بھائی ہیں عثمان ان کے بارے میں مولا کے جملے ہیں ان کے بارے میں تو مولا کی سراحت ہے کہ میں نے اپنے اس بیٹے کا نام عثمان رکھا کن کے نام پر پیغمبر اکرم کے دوست عثمان ابن مزعون کے نام پر اس کا کوئی تعلق تیسر خلیفہ کے ساتھ نہیں سراحت کے ساتھ مولا کائنات کہہ رہے ہیں میں نے ان کے نام پر رکھا یہ عثمان ابن مزعون کون ہے یہ عثمان ابن مزعون پیغمبر اکرم کے بزنس پارٹنر تھے مدینہ منورہ ہجرت کی تھی مدینہ منورہ میں وفات پائی تھی جنت البقی کے پہلے مدفون کا نام عثمان ابن مزعون پیغمبر اکرم کو اتنے پسند تھے کہ پیغمبر اکرم نے بعد میں اپنے گھر کے بعض رشتداروں کو دفن کرتے ہوئے یہ جملہ کا مثلا ابراہیم جو جناب ماریہ کپتیا کے بطن سے تھے جب ان کو دفن کیا تو یہ جملہ کا ملحق ہو جاؤ اپنے بزرگ عثمان ابن مزعون کے ساتھ اتنا پیغمبر اکرم ان کو لائک کرتے تھے پسند کرتے تھے ایک نام ہے جو جنرل ہے اس زمانے کے اندر جب وہ نام لیا جاتا تھا تو کسی کے ذہن میں کوئی خاص شخصیت نہیں آتی تھی وہ نام رکھے گئے آج اگر آپ یہ نام رکھنا چاہیں گے تو آپ کے ذہن میں فوراں کوئی خاص شخصیت آ جائے گے اس لئے ہم لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان ناموں کو نام کے طور پر اپنی اولاد کے لئے پسند کرے ورنہ انصافاً اس زمانے میں میں نے یزید کے بارے میں کہا خود لفظ یزید اگر آپ دیکھیں آج میں کہوں یزید فوراں آپ کے ذہن میں کس کا نام آئے گا قاتل امام حسین کربلا کے شہدہ میں جو شہید ہوئے ہیں آپ سن چکے ہیں نام یزید تھا وہ کیا یزید انہوں نے نام امیر شام کے بیٹے کے نام پر رکھا تھا آج میں اگر آپ سے کہوں عبد الرحمن نام رکھنا کیسا ہے تو آپ کیا کہیں گے کوئی خرابی نہیں ہے نام رکھا جا سکتا ہے اب میں آپ کو یاد دلاؤں مولا کے قاتل کا کیا نام ہے عبد الرحمن ابن ملجم ابن ملجم کہوں گا آپ فوراں کہیں گے مولا کا قاتل عبد الرحمن آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا عبد الرحمن ابن ملجم پورا نام اگر لیا جائے آپ کے ذہن میں آ جائے گا یہ چیزیں ہوتی ہیں کلچرل کہ جب اس موقع پر ایک فضاء یہ بن گئی کہ عبد الرحمن اگر کہا جائے تو کسی کے ذہن میں مولا کا قاتل نہیں آتا نہیں آتا تو آپ عبد الرحمن نام رکھیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن اگر فضاء ایسی بن جائے عبد الرحمن علی کا قاتل تو ہم کہیں گے کہ نہیں بالکل نہیں پھر یہ نام نہیں رکھنا چاہیے اس لئے کہ اس کے رکھنے سے علی کا قاتل ذہن کے اندر آتا اس وجہ سے آپ میری بات سمجھ رہے ہیں میں نے عشر اولہ کی ایک مجلس کے اندر بھی اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی تھی میرے اپنے فرزند کا نام ہے ریاض ماشاءاللہ ریاض داودانی صاحب وہ خود بھی مجلسے پڑھتے ہیں اب میں آپ سے کہوں ان کا نام ریاض ہے آپ نے کہا سامنے سے پکڑ گار ارے مولانا آپ کے سعودی عرب سے تعلقات بہت اچھیں برے بھی نہیں ہیں انصاف کی بات لیکن یہ آپ نے یہ کیسے جج کیا کہ تعلقات بہت اچھیں کہ آپ نے ان کے دار الحکومت ریاض کے نام پر اپنے فرزند کا نام ریاض رکھ دیا بیٹا میرا ہے نام میں نے رکھا ہے فیصلہ آپ کریں گے کہ میں نے کس کے نام پر نام رکھا ہے میں نے اپنے ایک مرہوم دوست کے نام پر واقعا اتفاق سے وہ میرے سکول فرینڈ تھے اور بہت ارلی ایج میں ان کا انتقال ہو گیا تھا میں نے اس کی محبت میں اس کی یاد میں اپنے بیڑے فرزند کا نام ریاض رکھا آپ اگر آ کر مجھ سے یہ کہیں آپ نے سعودی عرب کے دار الحکومت ریاض کے نام پر اپنے بیٹے کا نام ریاض رکھا تو میں آپ کے لئے دعای خیر کر سکتا ہوں اس کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں جب میرے بیٹے کا نام ہے مجھ سے پوچھئے علی کے بیٹے کا نام ہے علی سے پوچھئے علی بتا رہے ہیں کہ عثمان ابن مزعون کے نام پر رکھا تو آپ کو حق کیا ہے کہ ان کے اور ان کے نام کے بارے میں فیصلہ کریں کہ ان کے نام پر رکھا یا ان کے نام پر رکھا یہی معاملہ ابو بکر بن حسن کا بھی اس زمانے تک یہ عنوان کسی خاص ذہن کی طرف تبادر نہیں ہوتا تھا لہٰذا رکھنے میں کوئی حرج نہیں تھا آج اگر آپ کہیں گے تو سیدھی سی بات ہے جو ان کے ماننے والے ہیں وہ راضی خوشی رکھیں ان کے اولاد کے نام ان ناموں کے اوپر ظاہر ہے کہ ہمیں کچھ شکایتیں ہیں ان شکایتوں کی وجہ سے ہم سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ہم اس نام کو اپنی اولاد کے لئے پسند کریں گے بھی جا سکتی ہے نہ گالیاں دینے کی ضرورت ہے نہ بتتمیزی کی ضرورت ہے نہ بتہذیبی کی ضرورت ہے بس جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ مل کر پڑی ہے درود بر محمد و عالی محمد پھر ان کے بعد ایک اور امیر المومنین کی اولاد میں محمد اوسط یہ امیر المومنین کی اولاد کا بیان شروع ہو رہا ہے محمد اوسط ان کی والدہ کا نام ہے امامہ یہ نام ممکن ہے کہ آپ نے سنا ہو یہ امامہ کون ہے جناب خاتون جنت حضرت بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ جناب خاتون جنت کی وسیعتوں میں سے ایک وسیعت یہ تھی مولا کائنات سے کہ میرے بعد ان سے شادی کی دے گا امامہ امامہ کون ہے عرف عام میں ان کو بھانجی کہا جاتا ہے جناب سیدہ یعنی آپ جانتے ہیں کہ برادران اہل سنت تو چار بیٹیوں کے قائل ہیں ہم ربائب کے قائل ہیں کہ جناب ختمی مرتبت کی لی پالک جن کو پیغمبر اکرم نے پروان چڑھایا ان میں سے ایک تھی جناب زینب ان کی بیٹی ہیں امامہ ان سے جناب سیدہ نے وسیعت کی تھی مولا کائنات کو کہ وہ میرے بچوں پر زیادہ مہربان ہیں میں پسند کرتی ہوں کہ میرے بات ان سے آپ نکاح کی جئے گا یہ جناب امامہ خاتون جنت کے بعد مولا کائنات کے عقد میں آئیں مولا کائنات نے ان سے شادی کی پھر ان سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا محمدِ عالصد یہ محمدِ عالصد کربلا میں امامِ حسن اور امامِ حسین کے ساتھ رہے مولا کے ساتھ رہے پھر مولا کی شہادت کے بعد امامِ حسن کے امامِ حسن کی شہادت کے بعد امام حسین کے ساتھ رہے کربلا میں بھی مدینہ سے ساتھ چلے تھے اور کربلا کر پھر بلاخر بہت سنگو قتل کرنے کے بعد یہ بھی شہید ہوئے پھر اس کے بعد چار بھائی اور وہ آپ جانتے ہیں جن کی وجہ سے جنب ام البنین کو ام البنین کہا گیا اور اسی پر آج کی مجلس کو ہمیں مکمل کرنا پڑے گا کل باقی تذکرہ بھی ہو جائے گا اور سمرائز بھی ہم کل کر کے وہ بریفنگ یا سمری آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش بھی کر دیں گے کہ یہ چار بچے ہیں جن کی وجہ سے بی بی کو کہا گیا ام البنین ام البنین یعنی بیٹوں کی ماں بیٹی کوئی نہیں تھی چاروں بیٹے تھے اور یہ چاروں کے چاروں کربلا کے اندر شہید ہوئے حضرت اب الفضل عباس چونتیس پرس کے پھر اس کے بعد جو تین بھائی ہیں ان میں پچیس تیس اور اکیس عبداللہ عثمان اور جعفر یہ تین بھائی عثمان جن کے حوالے سے بھی گفتگو بھی ہو رہے تھے کربلا کا نظام آپ سمجھ چونکہ عابس ابن شبیب شاکری شوزب کے حوالے سے جو میں نے بات گزارش کی تھی کہ جو عزیز ہے اس کو پہلے قربان کرو اس ثواب کو بھی حاصل کرو پھر اپنی قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کرو جناب عباس نے بھی پہلے اپنے بھائیوں کو کہا کہ اگر تمہاری کوئی اولاد ہوتی تو تم پہلے اپنی اولاد کو بھیجتے کر کے تینوں بھائی میدان میں گئے اور ان تینوں نے شہادت کا جام نوش کیا یہاں تک کہ پھر آپ جانتے ہیں کہ حضرت عب الفضل عباس وہ آئے امام حسین کے پاس اور آ کر یہ کہا کہ اب زندگی سے سہر ہو چکا فرزند رسول اجازت دیجئے کہ میں بھی اپنی جان خدا کی بارگاہ میں نظر کروں تو امام نے کہا کہ اگر بھائیہ کچھ کرنا چاہتے ہو تو پانی کی سبیل کرو اور وہ آپ سنتے ہیں کہ جناب عباس گئے اور بلاکر دونوں بازو قلم ہوئے اور جناب سکینہ کی جو امید تھی آس تھی وہ ٹوٹی جناب عب الفضل عباس کے ایک بیٹے کا نام ہے فضل جن کی وجہ سے ان کی کنیت ہے عب الفضل ان کے ایک اور بیٹے کا نام ہے عبید اللہ عبید اللہ یہ جناب عبید اللہ کا تذکرہ خاص طور پر آتا ہے جناب عم البنین کے حوالے سے یعنی یہ میں نے کیا کہا جناب عم البنین کے حوالے سے کیسے حوالے سے جناب عم البنین کے مرسیوں کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا اس کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ عم البنین اپنے عباس کے فرزن عبید اللہ کو لیے ہوئے جناب سیدہ کی قبر پر آئیں اور آ کر جناب سیدہ کو پرسا دیا وہ پھر مشہور مرسیے شروع ہو جاتے ہیں اسی پر آج کی مجلس میں مکمل کر دوں گا کہ جناب عم البنین نے کہا مروان دشمن اہل بیت وہ سن رہا ہے ایک بی بی آئی اور آ کر اس نے کہا اے بی بی فاطمہ زہرہ میں آپ کو آپ کے بیٹے عباس کا پرسا دے تو مروان نے محل بنی حاشم سے آنے والی اس خاتون کا یہ جملہ سنا مدینہ کا کوئی شخص نظر آیا میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت کے ساتھ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ عباس عم البنین کے بیٹے ہیں فاطمہ زہرہ کے نہیں ہیں یہ بی بی عجیب ہیں آئیں ہیں محل بنی حاشم سے اور قبر سیدہ کو مخاطب کر کے کہہ رہی ہیں میں آپ کے بیٹے عباس کا پرسا دیتی ہوں ان کو اتنا نہیں پتا عباس عم البنین کا بیٹا ہے وہ مدینہ کا رہنے والا زار زار رونے لگا اس نے کہا مروان تجھے نہیں معلوم یہ جو پرسا پیش کر رہی ہیں وہ خود عم البنین مگر عم البنین جانتی ہیں کہ جنم میں نے دیا ہے مگر فاطمہ زہرہ نے عباس کو اس دنیا میں آنے سے بہت پہلے اپنا بیٹا قرار دیا کہ میرے بطن سے ہیں مگر بیٹا فاطمہ زہرہ کا ہے اور پھر اس کے بعد جناب عم البنین کے جو بین ہیں وہ بھی واقعا عجیب ہیں کہ یہ بی بی جس نے اپنی پوری نسل چاروں بیٹے قربان کر دیئے حسین ابن علی کے اوپر اور پھر اس کے بعد کبھی یہ کہتی ہیں اے لوگوں کاش مجھے پتا ہوتا کہ کیا کیفیت تھی میرے عباس کی جب اسے قتل کیا جا رہا مجھے معلوم ہے اس کے دونوں بازو قلم ہو چکے تھے اگر اس کے بازو سلامت ہوتے تو کسی کی مجال نہیں کبھی کہتی ہیں اے لوگوں وے حقہ افسوس تمہارے حال پر مجھے اب ام البنین مت کہا کرو ام البنین کا مطلب ہے بیٹوں کی ماں اب وہ بیٹے کہاں رہے جن کی وجہ سے مجھے ام البنین کہا جاتا تھا کبھی یہ مرسیہ ہے کبھی وہ مرسیہ ہے پھر ایک مرسیہ بہت عجیب ہے جس پر مجلس مکمل ہو رہی ہے کہ جناب ام البنین حضرت اب الفضل عباس کو مخاطب کر کے کہتی ہیں اے میرے لال عباس یہ لوگ مجھے کہتے ہیں تو مارا گیا تیری ماں کو یقین نہیں آتا میں نے تجھے جنم دیا ہے میں نے تجھے پروان چڑھایا میں نے تجھے دودھ پلا میں جانتی ہوں میرا عباس لوگ کہتے ہیں تو مارا گیا تیری ماں کو یقین نہیں آتا ہاں یقین آنے لگتا ہے کہ تُو مارا گیا پہلے کہا یقین نہیں آتا پھر کہتی ہیں یقین آنے لگتا ہے کہ تُو مارا گیا جب میں سنتی ہوں بیمار امام کا بستر کھینچا گیا کہ میرا عباس زندہ ہوتا تو کسی کی مجال تھی کہ سیدہ سجاد کو عذیہ دے اور میرے لال تیری ماں کو اور یقین آ جاتا ہے کہ تُو مارا گیا جب میں سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھن گیا اگر میرا عباس زندہ ہوتا کسی کی مجال تھی کہ شہزادی کی چادر پر ہاتھ ڈال اور تیری ماں کو پورا یقین آ جاتا ہے کہ تُو مارا گیا جب میں سنتی ہوں سکینہ کو تماشے لگے کہ اگر میرا عباس زندہ ہوتا تو کس کی مجال تھی کہ چھوٹی شہزادی کو تماشے مارے اللہ لانت اللہ اللہ الظالمین